ہی باتوں کو دیکھ سکتے ہیں چلے صرف میں بلا تاخیر اپنے ٹاپک کی طرف شلتا ہوں کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جی زفر ہیریٹک کے سوالات جو اس نے اپنی قزشتہ ویڈیو میں کچھ سوالات کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی اس نے خود ہی پیش کر دیئے ہیں اور اس کی اس کاوش سے اور کچھ سامنے آئے نہ آئے کم از کم محترم کی اصلیت کل کے سامنے آگئی ہے کہ دراصل جناب جسے اپنا علم خیال کرتے ہیں وہ دراصل ان کی جہالت ہے اور پرلے درجے کی جہالت ہے اور محترم بغیر کسی ریسرچ کیے جو ہے انہوں نے اسلام کو پہلے تو چھوڑ دیا اس کے بعد اب جو یہ ریسرچ پیش کر رہے ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کس حد تک اسلام کے ساتھ تعلق ہے اب بھی یہ صرف اسلام پہ الزامترازی کر رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ریسرچ ریسرچ نہیں کر رکھی میں ابھی آپ کے سامنے ان کے کچھ سوالات پیش کرتا ہوں کل بھی ایک سوال کو بیسکت کیا وہی سے لے کے چڑھیں گے دلوکار بھی مرکر آپ کی طرف سے کوئی اور ڈیوائس چل رہی تھی جی جی بان سوری سر میں نے تو یہ ویڈیو دیکھی ہے اور بڑے غور سے دیکھی ہے میں تو دو ہی نتیجے نکلتے ہیں آپ پتہ نہیں سے اتفاق کریں یا نہ کریں کہ زفر صاحب یا تو پرلے درجے کے جاہل آدمی یا نہایت تھرڈ کلاس قسم کے منافق دو باتوں میں سے تیسری بات میرے مجھے نہیں سمجھا سکتی یہ دو ہی ہیں پھر میں سے ایک بات ہے یا یہ پرلے درجے کے جاہل آدمی ہیں یا یہ گھٹیہ ترین درجے کے منافقات ہیں آپ نے کیا کلکولیٹ کیا آپ نے کیا کلکولیٹ کیا اس کے بارے میں میں یہ آپ کو کلکولیٹ کیا وہی بتا رہا ہوں کہ ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اس رتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ گھٹیہ منافق ہیں یا یہ پرلے درجے کے گھٹیہ ترین جاہل ہیں اگر جاہل ہوں تو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں لیکن جاہل مطلق نہیں ہونا چاہیے اس حد تک جاہل نہیں ہونا چاہیے کہ بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں جاہل ہوں یا بندہ وہ بات ہی نہ سننا چاہے جس پہ جاہل ہے وہ سیکھ رہی نہ چاہے کوئی بندہ کسی بھی بارے میں جاہل ہو سکتا ہے اگر جاننے کی کوشش کرے گا تو جان لے گا لیکن اس کو پہلے پتہ تو کہ میں لا علم ہوں جو بندہ یہ بھی نہ سمجھ رہا ہو کہ میں جہالت میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں یا کرتا چلا جا رہا ہوں اس کا کیا حل ہوگا سر یہ وہی بات ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ سویا ہوا ہے تو اس کو تو آپ جگا سکتے ہیں لیکن ایک بندہ جاگا ہوا اور اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس کو آپ کیسے جگائیں گے تو سر میں تو اس معاملے میں بہت خوش ہوں کہ ایسے بندے اسلام میں نہیں ہیں کیونکہ میرے خیال سے ایسے بندے جس بھی جگہ پر جائیں گے جس ایڈیالوجی کو اپنائیں گے اس میں بھی گندھ ڈال دیں گے سر اس کو بھی جہالت سے پور کر دیں گے مجھے تو اس بات پر کوئی حرانی نہیں ہے کہ زفر جیسا آدمی اسلام کو چھوڑ دے اس کو واقعی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ زفر صاحب جس جگہ پر آپ موجود ہیں ان قریب آپ کو وہ لوگ بھی نکال دیں گے کہ اس طرح کی ریسرچ اور اس طرح کی نالوج کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو کل کو ہمارے لئے شرمدگی کا باعث بنے تو سر یہ میں نے ان کی ویڈیو سبھی تھی یہ فرماتے ہیں کہ ملہد جو ہیں یہ کامی گناہ گار ہوتے ہیں اور ملہد یہ مانتے ہیں کہ جن کے پاس ملہد وہ لوگ جو آج تک کسی اچھائی یا برائی کا میار تہا نہیں کر سکے گناہ اور سواب کا کوئی میار تہا نہیں کر سکے اس حد تک نالائق قوم جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے اور سواب کیا ہوتا ہے وہ واقعی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ان کو تمیز ہی نہیں ہے آپ یہ بات کہتے تو یہ سچ تھی ورنہ آپ دکھائیں کہ ملہدین جو ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر کس آئیڈیالوجی پر اکٹھے ہوئے ہیں کس موریلیٹی پر اکٹھے ہوئے ہیں اور آج تک آپ سے یہ بن ہی نہیں سکا زخر اور آپ بنا بھی نہیں سکتے اس کے لئے اہلیت کی ضرورت ہے جو نالائق قوم کے اندر کیسے ہو سکتی جب سے مذہبی لوگ ہیں آپ بھی تو ساتھ میں موجود ہیں نالائقوں آج تک آپ یہ بنا ہی نہیں سکیں اپنے لئے چھائی اور برائی کا کوئی پیمانہ اور میار اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملہد کامی گناہ گار ہوتے ہیں وہ تو بھئی آپ یہ بھی کہیں کہ وہ گناہ گار ہوتے ہی نہیں ہیں تو بھی ہم ماننے کے لئے تیار ہیں کیونکہ کوئی برائی کوئی کرتا ہے ملہد جو کہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایوالو ہو کے ہیں جانوروں سے اس کی مورالیٹی کہاں سے آگئی اس کی اچھائی برائی کہاں سے آگئی وہ تو کہتا ہے کہ نیچر میں جو چیزیں ہو وہ پھر جسٹیپائی اور ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو نیچر کے ادر تو قتل و غارتگری وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر تو جو ہو رہا ہے وہ گناہ ہے ہی نہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں نیچر میں پھر وہ بات کہ آپ کا سکیل آپ کا میار زفر صاحب کہاں ہے جہاں سے آپ یہ چیزیں ڈرائیو کرتے ہیں آج تک آپ پوری قوم مل کے تمام کے تمام ملحد مل کے آپ آج تک ایک سکیل اور پیمانہ ہی نہیں بناسے گے جس کے اوپر آپ کسی اچھائی یا برائی کو چک کر سکیں تو آپ پر یہ فرمانہ میرے لئے تو جو ہے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ ملد کم ہی گناہ گار ہوتے ہیں اچھا پھر یہ فرماتے ہیں کہ ملد یہ مانتا ہے آپ کی طرف سے تھوڑی سی آواز آ رہی ایک میٹسر مجھے دیئے گا ایڈیالوجی بنائیں گے یہ یہ مان دی نہیں ہے ایک دوسرے کو تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے مذہب ہے ایک وہ کیا کہتے ہیں سٹیلن اور کہتا ہے یہ سینی مند ہے ہر سینی ریچر ڈاکن کو بھی نہیں مانتا ہے یہ بنائیں گے کیا کریں گے کیا سر اچھا سر یہ ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ملہد یہ مانتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور گناہ کا کفارہ ادا نہیں کیا جا جا جاتا مطلب ہے گلتی ہوئی آپ سے اس کا کفارہ ہے ہی نہیں دلیل کیا دے رہے ہیں کہ ملہد گناہ گناہ گار کیوں نہیں ہوتا یا وہ غلطیاں کیوں نہیں کرتا کہتے ہیں جی ملہد کو کیونکہ یہ پتا ہوتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کہ مذہبی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ادھر ہمیں بار بار ہم زندہ ہو گئے اور بار بار ہم ادھر پیدا ہو گئے ہیں یار کیسی باتیں کرتے ہو زبر اتنی سینس بھی نہیں ہے ظلفکار بھئی آپ مجھے بتائیں آپ تو ایک مذہبی آدمی ہے آپ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یار یہ زندگی آپ کو کتنی بار ملی ایک بار ملے گی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملہد یہ مانتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے یعنی کہ مذہبی لوگ یہ نہیں مانتے اور بے وکوف آدمی کوئی فرق تو کر عقل سے کاملے سوال کرنے سے پہلے تمہیں اتنی بھی سینس نہیں ہے یار کیوری شدہ بات اس حد تک بے وکوف قوم میں تو حرام سر ان کی بے وکوفی سے کہ دیکھیں سنیں تو ملہد یہ مانتا ہے کہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے دوسرے ملہد تو دس بارے دفعہ مان سر میں بھی اس پہ ہس ہی سکتا ہوں تو دوسرے اشاغلہ سنٹینس میں سنیں اور فرماتے ہیں گناہ کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ جو گناہ ہو گیا پھر بس وہ ہو گیا اس کی تلافی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت آپ اس کی تلافی نہیں کر سکتے تو یہ ملہدوں کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ملہدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ گلتی ہو جائے تو اس کی تلافی نہیں ہوتی حالانہ کہ آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں بنائے گئے ہیں اور ملہدوں کی سوسائٹیز میں بھی بنائے گئے ہیں کہ اگر یہ کرتا ہے تو فار ایجامپل کسی نے کوئی نقصان کسی کا کیا ہے تو اس کا وہ ادا کر دیتا ہے تو یار اس کا وہ کفارہ ہے مثلا ایک چور نے کوئی چوری کی پائیں سو روپے کسی نے چورائے ہیں تو وہ واپس کر دے اس کا یہ کہہ رہا ہے جی کفارہ ہوتا ہی نہیں مطلب ایک بندے نے گلتی کر لی ہے تو اس کے بعد اب وہ گلڈی فیل کرتا رہے گا اور گلڈ فیل کر کر کے مر جائے گا لیکن کفارہ نہیں ادا ہو سکتا اس سے دانشتہ یا نہ دانشتہ غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا اب تو اس کے پاس کوئی چارہ کار ہی موجود نہیں ہے کہ وہ کوئی کفارہ ادا کر سکیں پھر فرماتے ہیں میں خلاصتہ نہیں بیش کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ دوستہ باپ کو بھی لینے کیونکہ ہماری یہ روٹین کی سٹریمز نہیں ہیں ہم اب روٹین کی سٹریمز میں مرادی ہے جس میں ہم زیادہ دیر تک بیٹھتے تھے تو اب ہمارا ٹائم کچھ آپ کو پتا کل بھی ہم نے بتایا کہ ہم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ یا حد دو گھنٹے وہ بھی مجبوری کے دیت ورنہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں ہم وائنڈ اپ کر دیں گے تو میں اس لیے تیزی سے آگے چلتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کرتے رہیں گے اچھا پھر یہ فرماتے ہیں جی کہ اسلام اسلام پہ اتراز کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ تو ان کا ملہدانہ نظریہ تھا اس پہ آپ دیکھیں جی کہ کیسی خوبترت انہوں نے فرق کیا ہے کہ ملہد یہ مانتا ہے اب آجیں اسلام پہ جو اترازات انہوں نے کی ہیں وہ بھی سنیں اس پہ بھی آپ کو ہسی ہی آئے گی فرماتے ہیں جی کہ اسلام تین طلاق جیسی برائی کو انجام دیتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا کا حکم ہے اس لیے یہ جائز تو بے وقوف آدمی تو کب مسلمان رہے میں تو حیران ہوں سر اس کی سٹیٹمنٹ سے کہتا ہے کہ اسلام اس کو جائز سمیت اور کہتا ہے یہ اسلام کا حکم ہے ظلفکار بھائی آپ نے پھر کتنی شادیاں کی ہوئی اور کتنی بار طلاق دی ہوئی یہ سر آپ نے پھر انگیسی کو اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ نے طلاق دینی ہی دینی ہے ہر صورت دینی ہے طلاق تو آپ نے دلی ہوگی سارے مسلمان بے وقوف آدمی اور ٹنگر آدمی تجھے چاہیے تھا کہ تو دیکھ سوسائٹی کے اندر اگر تو یہ مسلمان واقعی ہر مسلمان شادی کرنے کے بعد اس کو حکم سمجھ کے طلاق دے دیتا ہے خدا کا حکم سمجھ کہ پھر تو یہ اتراز کریا تو کیسا جانور آدمی ہے اپنے آپ کو انسان کہہ رہا ہے یہ انسانیت ہے میں نے جو اس کی انسانیت دیکھی ہے اس کے اندر یہی ہے کہ آپ کا جو مخالف ہو اس کے اوپر الزامات لگاتے جائیں اپنے پاس سے سوال بنائیں اپنے پاس سے جواب دیں اور یہ ان کی انسانیت ہے میں نے تو ان کی انسانیت جو دیکھی ہے میں سارے سارے بتاتا جاؤں گا یہ ہے جی ان کی انسانیت الزام لگانا جھوٹ بولنا اور یار تجھے نئی سینس تُو نے کتابیں نہیں پڑی تُو نے قرآن نہیں پڑا تُو نے حدیث نہیں پڑی تو بے وقوف آدمی اور گدے تیرے سامنے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں جو شادی شدہ زندگیاں گزار رہے ہیں تو کہاں پر یہ کہا گیا کہ ہر صورت واجب ہے یہ خدا کا حکم ہے اس لئے ہم نے طلاق دینی ہی دینی اور پھر یہ کہ کسی اور آئیڈیانوڈوجی طلاق کا کنسپٹی نہیں ہے یہ اپنے ابو ہم یہ ابو سے پوچھ لیتا کہنے سے پہلے وقت کنی دفعہ نتیجے طلاق ہاں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید ان کے طرف کو ایسا پرابلم ہوا جس وجہ سے یہ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن خیر میں پرسل ان کی بات نہیں کرتا لیکن یار کوئی انسان ہو آپ انسان ہو آپ کے پاس مشاہدہ کرنے کے لیے آنکھوں کے ساتھ کیونکہ آپ جانور نہیں ہیں صرف آپ انسان ہیں آپ کے پاس تماغ نام کی چیز بھی ہے اور نہیں پڑی آپ نے کتاب نہیں پڑا جاتا آپ سے قرآن پاک نئی سٹڈی کی آپ نے آدیس آپ نے نئی سٹڈی کی فلوسفی آف اسلام یا طلاق کی فلوسفی اسلام میں کیا آپ کو نئی سینس وہ تو میں سمجھ آ رہی ہے کہ سینس نہیں ہے میں تو حیران ہوں کہ اس طرح کے ڈنگر اور گدے بھی ہوتے ہیں جن کو نظر ہی کچھ نہیں آتا وہ آپ کی عرد گرد کروڑوں لوگ موجود ہیں مسلمان موجود ہیں یار انڈیا آپ ان کو دیکھ کے بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی اور پھر یہ کہہ رہے ہو کیونکہ اسلام نے اس برائی کو انٹروڈیوچ کروایا یعنی کہ طلاق کا کنسپٹ اسلام سے پہلے تھا ہی نہیں اور اسلام کے بعد بھی کہیں پر نہیں یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ اسلام نے انٹروڈیوچ کروا کر اور پھر یہ کہا ہوا کہ واجب ہے آپ پہ آپ نے بیوی کو لازمی تین طلاقیں دے کے فرق کر دینا ایسا بے وکوف آدمی اور پھر یہ کہہ رہا جی آگے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے پھر یہ کہتا جی کہ اسلام نے حلالے کی اجازت دی اور پھر یہ کہتے ہیں مابر جی جذبات میں کہتے ہیں غصے میں طلاق دینے کے بعد اسلام کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا حلالے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا ہائے 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 بڑا دکھ ہو رہا آپ کو کہ اسلام نے حلالے کی بات کر دی ہے حالانکہ کوئی نہیں کی اپنے پاس سے ایک بات جوڑ رہا کہتا ہے جی اور کوئی راستہ نہیں تھا کہتا ہے غصے میں کوئی طلاق دے دیتا ہے آپ کی بہن کو آپ کی بیٹی کو تو حلالے کے سواب اور کوئی راستہ نہیں رہا بس بچارے نے کسی نے غصے سے کہہ دیا اور بس طلاق ہوگی اب بی بی کے لیے بھی عذیت اب بندے کے لیے بھی عذیت کو دنگر تو نے پھر یہ پڑے ہی نہیں ہے کہ عدد بھی بیچ میں موجود ہے اگر عدد موجود ہے اور اس کے بعد رجوع کا قانون بھی بیچ میں موجود ہے اور بے وقوف اگر غصے میں کہہ دیا ہے تو غصے کو تھنڈا کرنے کے لیے بیچ میں جو مراحل رکھے گئے ہیں عدد کا مراحلہ بیچ میں موجود ہے اور اور میں نے کل بھی کچھ مراحل آپ کی خدمت میں پیش کی لیکن میں چھوڑ دوں میں مختصر بات کرتا ہوں اور تیری آنکھیں کوئی نہیں مجھے لگتا یار کہ جہاں پر تو یہ سٹڈی کرتا ہے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ الہاد کے پردے کے پیچھے جو ہیں میرا قیال ہے کام کرتی ہیں صرف کہ اس کے میں مان لیتا ہوں کہ آنکھیں تو ہیں لیکن دماغ سے کام لے میں وہی تو کہہ رہا ہوں ڈنگر نہ بنے ڈنگر ایسے کرتے ہوتے ہیں صرف ہی باتیں دیکھ کے تو ایسی باتیں کرنے لگ جانا مجھے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تین طلاق دینے کے بعد اسلام میں عدد نہیں ہے اور رجوع کا قانون نہیں ہے بے وکوف آدمی اگر یہ چیزیں ہوتی تو پھر تم کہتے تو تمہاری بات میں کوئی دم تھا اور دنیا کے جتنے بھی میرا خیال ہے کہ مذاہب جن کے اندر یا سوسائٹی جن کے اندر طلاق رائج ہے تو وہ ہو گئی تو ہو گئی یہ اسلام چوائش دے رہا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم تین ماہ ہیں آپ اس کے اندر رجوع کر سکتے ہیں تو رجوع کرتے ہیں تو ہر صورت آپ کو چاہیے کسی نہ کسی طرح سے گھر بچا رہے تو ذرفکار بھئی اس پہ میں اتنی کیا کہ آگے چلوں گا پھر یہ کیا فرماتے ہیں جی کہتے ہیں جی کہ اسلام غلام عورتیں بنا کر ان کے ریپ کو جائز سمجھتا ہے کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ کوئی آپ کی ماں بہن یا بہن کو لانڈی بنا لے پھلے ساری ضرورتیں پوری کرے مگر حیثیت غلام جیسی ہو تو کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں میں پھر سے وہی کہوں گا جو کہ میں ہمیں شبہ تو نہیں دیتا لیکن آپ جیسے لوگ جب ہمارے سامنے آپ جیسے ریسرچر آ جاتے ہیں نا تو بلیف کریں کہ آپ تو لفظ ریسرچ کی بھی تو ہی اس حد تک دنگر آدمی کوئی بے وکوف آدمی اسلام کا پہلا ریسرس ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے قرآن حکیم پھر حدیث مبارکہ سنت رسول کہاں پر یہ لکھا ہوا کہ اسلام کہتا ہے کہ جائیں اور جا کے آپ عورتوں کو غلام بنائیں اور ان کا جا کے ریپ کرنا شروع کر دیں اور پھر آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جی چلیں میں مانتا ہوں کہ جی صرف جنگ کے اندر ایسا کیا جاتا تھا تو آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ جنگ کے اندر جو مرد و خواتین تشریف لے کے آئیں جنگ کرنے کے لیے جو اسلام مخالف ہیں وہ اور مسلمانوں کے وہاں پر جو افراد موجود تھے جو شہید ہو گئے جن کو انہوں نے قتل کر دیا تو ان کے بدلے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی آ کے آپ کے گھر میں زفر صاحب آ کے کوئی اٹیک کرے اور اٹیک کر کے آپ کے بھائیوں کو اور آپ کے دوسرے احباب کو مار دے اور آپ کا مالی اور جانی نقصان ہر طرح کا نقصان کر دے تو اس کے بعد ان میں وہ خواتین بھی موجود ہوں اور جو وہاں پر کوئی ہزاروں کے تدار میں تو جنگوں میں خواتین نہیں ہوتی تھی پہلے اپنے یہ کونسپشن بھی دور کر لیں کہ جو کفار کے ساتھ بھی خواتین آتی تھی یہ تو آپ نے بہت آگے کی بات کر دی ہے بہت سارے معاملات ابھی موجود ہیں بیچ میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن حقیم میں یہ احکامات موجود ہیں جنگی احکامات موجود ہیں کہ اگر جنگی قیدی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو سب سے پہلا اپشن یہ دیا کہ احسان کر کے آزاد کر دیں میں پورا یہاں پر اس کونسپشن بات نہیں کروں گا میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جہل شخص تھوڑی سی آنکھیں تو کھولتے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں آپ کو سنسی نہیں ہے آپ وہ الزام ہو یہی انسانیت ہے آپ کی جو مجھے انسانیت آپ کی نظر آئی ہے نا آج وہ میں یہاں پر اپنے پاس سے جواب گھڑے اور وہ پبلک کے سامنے پھینک دیں کیونکہ آپ انسانیت کی بات کر رہے ہیں واں بھا اور اس انسانیت پر کسی سے verification کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے انسانیت آگئی ہے تو یہی آپ کی انسانیت ہے جو آپ کو سمجھ آگری پھینکے لوگوں کے سامنے اور کہیں یہ ہیں میری انسانیت وہ ہو یہ انسانیت نہیں تھی یہ ہیں میری انسانیت تو آپ کی اننظر آ رہی ہے دکھائی دے رہی ہے کہ کہ کس حد تک آپ بڑے ریسرچہر ہیں اور کس حد تک آپ بڑے انسان ہیں مجھے تو لگتا کہ آپ بہت بڑے انسان بن چکے ہیں تو یہ جذباتی باتیں کر کے ایسی باتیں کر کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کہانیاں سنا کے تو یہ چیزیں اسلام کے اسلام پہ آپ الزام لگا کے اور بری ہو جائیں گے اور کوئی سوچے گا نہیں اور کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے آپ سے پوچھا جائے گا جناب محترم میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں آپ کو یہ آپ کی باتوں پہ یہ جو جہلانہ آپ نے باتیں کی ہیں آ کے ان کا دفعہ کریں آپ نے کس حد تک بلنڈر مارے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے اور آپ کے سننے والوں کو بھی پتا چلے ہوئے 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 میں تو احران ہو کہتا یار یہ غصے میں آ کے طلاق دیتے ہو تو حلالہ کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اور بے بکوس آدمی وہ تجھے پڑے ہی نہیں تنے کہ اس میں عدد کا قانون مجھود ہے طلاق دینے کے بعد تین دفعہ بھی طلاق آپ مان لو حلالہ کے ایسے نہیں ہے اور تم بھی جانتے ہو کہ ایسا نہیں ہے اور اگر نہیں جانتے ہو تو پھر تھوڑا سا رجوع کرو اور شرم کرو اور معذرت کرو اس کو سٹڈی کرو سٹڈی کر کے پیش کرو یہ انسانیت ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں انسانیت نہیں ہے یہ تو ہیوانیت ہے یا اس کو منافقت کہا جا سکتا ہے یا اس کو جاہلیت کہا جا سکتا ہے انسانیت یہ کسی طرح کسی طرح سے پہ نہیں ہے مسٹر زفر چلے سر پھر یہ فرماتے ہیں علی بھائی میں یہ سمجھتا ہوں نہ تو انہوں نے اسلام یہ ایکس مسلم سے پہلے پڑا تھا نہ ایکس مسلم بننے کے بعد پڑا ہے انہوں نے پڑے ہی پڑے ہی نہیں میں وہی تو پہلے سٹارٹ میں کہا چکا ہوں کہ یہ پڑے بغیر بس جمپ مار کے چلے گئے ان کے اندر انسانیت آگی نا اور وہ انسانیت یہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ بغیر سوچے بغیر پڑے آپ الزام لگائیں زبان درازی کریں یہ آپ کی انسانیت ہے جھوٹ بولیں اور جھوٹ بولیں ٹکا آ کے جھوٹ بولیں اور انسانیت کا نام لے کے جھوٹ بولیں تاکہ آپ کے جھوٹ کو کہیں کسی طرح سے کوئی سچ سمجھنے لگ جائیں لوگ خیر آنچہ آگے یہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں جی کہ اسلام میں کافروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے اور باقی تمام مذاہب سے نفرت سکھائی جاتی ہے میں پھر وہی کہوں گا میں کیا کہوں کہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اس حد تک ڈنگر لوگ ہیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے یا ان کی ریسرچ اور یا ان کا سوال جب سامنے آتا ہے تو سن کی دماغ خراب ہو جاتا ہے وہ بے وکوف آدمی تم نے یہ پڑے ہی نہیں قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں ہمارے پاس یہ احکامات موجود ہیں کہ ان اہل کتاب لوگوں سے ان سب سے کہو کہ آؤ ان باتوں پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامانہ مشترک ہیں آؤ ان سب باتوں پر ہی کٹھے ہو جائیں اور پھر کئی جگہ پر یہ احکامات موجود ہیں کہ آؤ ان سے یہ کہو کہ دیکھیں یہ بڑے بڑے انسانی مسائل ہیں یہ بھوک انسانی مسئلہ آؤ اللہ کی راہ میں مل کے خرچ کریں ہم نے تو ان کو دعوت دی ہے بے وکوف اور پھر جو ہے کافروں سے آپ کہہ رہے ہیں نفرت سکھائی جاتی ہے کون سے کافر جو جنگ کرنے آگے آپ کے ساتھ جو آپ کو جگہ جگہ پر آپ ان کافروں کی ایڈیالوجی اور ان کافروں کی بات کرنے ہیں کہ جو سرکش لوگ تھے اور جو سرکش نہیں تھے ان کے بارے میں بھی احکامات موجود ہیں دو گروہ ہیں کافرین کے قرآن حقیم نے جن کا تذکرہ کیا ایک زبان دراز دست دراز اور بات بات پہ جنگ پہ اترانے والے قتل و غرط گری کرنے والے گربان چاک کرنے والے گالم گلوج کرنے والے اس جیسے بدبخت لوگ آپ کے گھر پہ چاڑ آئیں تو آپ کیا کیا کریں یہ مصر زفر صاحب تو ان کے ساتھ آپ کیا کہیں گے ٹھیک ہے آپ آگئے اب میں لیٹ جاتا ہوں آپ کے سامنے آپ مجھے گالیاں دیں میں انسان ہوں کیونکہ میری انسانیت جو ہے وہ میری انسانیت مجھے یہی کہتی ہے کہ آپ میرے گھر پہ آ جائیں ہمیں بے عزت کریں ہمارے بھائیوں کو دوستوں کو شرمندہ کریں ان کے ساتھ زیادتی کریں ان کے موہ پہ تماشے ماریں میں تو کیونکہ انسان ہوں اس لیے میں تو کچھ نہیں کہتا تو آپ کی انسانیت نہیں یہ بردلی بھی ہوگی اور بے وکوف آدمی یہ ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ کرنے آتے ہیں اور جہل تجھے اتنی بھی سمجھ نہیں ہے اتنا بڑا تو ریسرچر ہے تو انہیں آیت نہیں پڑی قرآن حقیم میں کہ اللہ کہتا ہے کہ جن لوگوں نے جن کافروں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا تمہارے ساتھ جاتی نہیں کہ اللہ تمہیں حکم کے دم سے حسان کرنے کا تو کہہ رہا ہے جہل آدمی کی نفت دکھا رہا ہے تو ایسے جوٹ بولو ہمیں یہ بھی رکھ رہے ہیں ہاں جوٹ بولو جی ضرور کار بھائی درہا کہیے گا کیسے جی احمد خان صاحب کہتا ہے جوٹ بولو بار بار بولو آگے بولو پیچھے بولو جب چاہے بولو اتنا بولو کہ بس بولتے ہی جاؤ ماشاءاللہ ویسے بھی علی بھائی آپ نے بہت تگڑی جو ہے نا سٹیمنگ کی ہے آج ہے زفر صاحب اگر کوئی ان میں کوئی انسانیت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ ضرور جو کریں آپ سے اور آپ سے پراپر طور پر ایک ڈیبیٹ کریں اور اس کا کوئی حل نکلے اور ویسے بھی وہ ایک محاورہ کیا ہے کہ کھوتے پہ اگر کتابیں لا دی جائے تو وہ پرنسیپال نہیں بن جائے گا ان کی کچھ حالت اسی طرح کی ہے کہ بھائی یہ جو بغیر قرآن کے سٹیڈی اور اپنی انٹرپرٹیشن سے جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں یا تو کس سے تصدیق تو جا کے کروالے کہ یہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ کوئی اس میں کوئی ریالیٹی ہے میں آگے جا کے فرسو گا تو نہیں طلاق کی بات کی اس میں سہپا ڈالا غلام کی بات کی اس میں سہپا اس نے ڈالا نفرت سکھاتا ہے قرآن اس میں اس نے سہپا ڈالا اور یا تو پڑ تو لے سر تو آپ دیکھئے گا یہ آتا کہاں پہ ہے یہ دیکھئے گا اور یہ کہہ رہا تھا جی کہ اگر آپ جنت کے جنت کی ہور کے لالچ میں اور جہنم کے خوف سے اچھے بنتے ہیں یعنی کہ اچھے عمال آپ اس وجہ سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ کو جنت ملے گی یا اس ڈر سے کہ آپ کو جہنم نہ مل جائے کہیں تو آپ اچھے کام کرتے ہیں تو دراصل آپ اچھے نہیں ہیں کیونکہ آپ آزادی سے اچھے نہیں بنے آپ لالچ یا خوف کی وجہ سے اچھے بنے تو سر میں نے واقعی اس جیسا ڈنگر آدمی نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا سر اس حد تک جہل آدمی جس کو سنس ہی نہیں ہے تھوڑی سی بھی سنس ہوتی کوئی انسانیت سنس کے ساتھ آتی ہے ڈفر زفر ڈنگر آدمی جس میں سنس ہی نہیں ہے آپ اس کو انسان کیسے مان لیں گے اور آپ کو میں سنس سبھی ثابت کر دیتا ہوں کہ آپ کے اندر سچ میں سنس نام کی کوئی شہر ہے کوئی سنس ہی نہیں ہے تو انسانیت کہاں سے آگئے تیرے اندر پہلے تو یہ ثابت کر آکے کہ تیرے اندر سنس نام کی بھی کوئی شہر ہے تیرے اندر اقل نام کی بھی کوئی شہر ہے تو صرف ان اگھوں سے نہیں دیکھتا تجھے اللہ نے تجھے اس خالق کا کائنات نے کیونکہ تم بھی ایک خالق کا ذکر کر رہے تھے اس نے تمہیں اقل سے نوا Radi تم نے کہا ہے کہ اس نے اقل سے نواحد ہے وہ یہ ثابت تو کرو تیرے اندر کوئی اقل نام کی شہر ہے تو اس سے بھی دیکھتا ہے ابھی تمہvinya دو دو باتیں اس ویڈیو میں کر رہا ہے جی میں ابھی وہ باتیں بھی آپ کے سامنے دور لاؤں گا اب میں اس کو یہ بتاتا ہوں کہ بے وکوف آدمی اگر ڈر کی وجہ سے مثال کے طور پر ظرفکار بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی ہے کہتا ہے جی میں تو بڑا آزاد آدمی ہوں اور میں تو اچھائی اور بڑائی جو سمجھتا ہوں میں وہ پھر ڈٹکے کرتا ہوں اور اس کے پاس ایک گاڑی آتھ لگ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے میں تو اس کو بگاؤں گا وہ دو چار آدمی ہوں کو نیشے دے دیتا ہے کیونکہ وہ اب کیونکہ وہ بکول انہوں نے جو بتایا ہوگا ڈرنا نہیں چاہیے جو دل میں آئے وہ کر دینا چاہیے نہ ڈر نہ لالچ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے اب وہ بندہ جو ہے کو چار پانچ بندوں کے اوپر گاڑی چڑھا کے ان کو مار دیتا ہے یا کچھ کی سوسائٹی سزا دیتی ہے یا اس کو فائن کیا جاتا ہے تو اس فائن کے ڈر سے وہ دوبارہ کہتا ہے نا بھئی مجھے پنش کیا گیا تھا اس لیے لہٰذا میں اب ایسا کچھ نہیں کرنے والا اس ڈر کی وجہ سے وہ اس برائی سے رک جاتا ہے اور گدے اگر وہ اس برائی سے رک گیا تو تجھے تو خوش ہونا چاہیے اور کوئی جنت کے ڈر سے اور جہنم اپنا جہنم کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں اچھائی کر رہا ہے تو تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہی ہے یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ اچھائی کر رہا ہے اگر کوئی جنت کی خواہش رکھتا ہے یا جہنم سے ڈرتا ہے کوئی سنسلس آدمی اور بے وکوف وہ دراصل اچھائی کرے گا اس کا ڈر یا اس کا لالچ اس کو اچھائی پر مجبور کرے گا اور بے وکوف آدمی مجھے بتا کہ جب یہ لالچ جس کو تو کہہ رہا ہے کہ جب ایک انسان اچھے کام کرتا ہے یا فار ایک ایک سٹوڈنٹ کی مثال لے لیں کہ اگر وہ دیانت داری سے پڑھتا ہے تو وہ اچھا عوضہ اصل کر لے گا اچھے عوضہ کے لالچ میں اگر وہ کوئی اچھائی کر کے واقعہ آگے بڑھ رہا ہے تو تمہارے نرزیق تو وہ پھر جاہل ہے نا اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ لالچ کو سامنے رکھتا اور وہ اپنے ایم کو سامنے رکھتا کہ میں نے یہاں تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے مجھے یہ مراحل طے کرنے پڑھیں گے تمہارے جیسے ڈنگر ہوتا تو اس لیے تو تم کبھی کہیں پہنچے نہیں ہو مجھے لگتا اس لیے تو تم اس چیز پہنچے رہے ہو کیونکہ نہ تم درتے ہو نہ تمہیں کوئی لالچ ہے تو بھئی انسان کا کوئی ایم ہوتا ہے زندگی کا اب میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ حضرت علیہ السلام نے یہ الفاظ تاریخی الفاظ جو ہیں ان کے موجود ہیں اور آج تک اگر آپ مسلمان بان رہے تو آپ تک بھی یقینا پہنچے ہوں گے کہ حضرت علیہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ تو بیسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں مجھے بھی بیسا بنا دے جیسا تُو چاہتا ہے اور اگر میں جہنم کے خوف کی وجہ سے تیری بارت کرتا ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال اور اگر میں جنت کے لالچ کی وجہ سے تیری بارت کر دو تو بھی مجھے جہنم میں ڈال میں تو تیری بارت اس لیے کرتا ہوں کہ تُو سچ میں عبادت کے لائے ہمارے پہلے جو گولڈن چیزیں موجود ہیں بے مکوف آدمی تھوڑی سی سنس پیتا کر انسان بننے کا شوق بن گیا نا کیونکہ تمہیں لگتا ہے evolve ہو ہو کہ آپ انسان بنے ہیں کیونکہ تم ملے دو ابھی پورے evolve نہیں ہوئے ہو تم تھوڑا سا ویٹ کر لو تھوڑا سا ویٹ کر لو پہلے پورے انسان بن جاؤ آپ کی evolution جو ہے وہ ابھی پوری complete نہیں ہوئی ہے آپ کے اندر وہ سنس کا مادہ بھی نہیں پایا جاتا ہے جو انسانوں میں عام انسانوں میں پایا جاتا ہے تو پہلے evolution اپنی complete ہونے تو اس کے بعد دعوی انسانیت کا کرنا ابھی تم ڈنگروں میں ہی اچھا پھر یہ کہتا ہے بے مکوف آدمی یہ کہتا ہے لوگ دراصل مدد کی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں واہ بھی واہ آپ کی ideology گدے کہاں ہیں اور جس کی وجہ سے آپ لوگ بھٹکے ہوئے نہیں ہو بھٹکے ہوئے کی definition کیا ہے بے مکوف آدمی پہلے یہ تو بتا گدے کہ بھٹکنا کہتے کسے ہیں وہ کچھ سٹینڈر تو تیہ کر پھر دیکھتے ہیں کہ تیرا جو سٹینڈر بڑھایا ہوا ہے اس کے مطابق اس کے مطابق بھی چیک کر لیتے ہیں اور پہلے تو تیرے پاس وہ کسوٹی ہے ہی نہیں اور جاہل کہیں سے کسوٹی تو لے کیا پھر ناپتے ہیں کہ بھٹکنا کسے کہتے ہیں اور راہ راست کی سے کہتے ہیں تیرے پاس تو definition ہی نہیں بن سکی ابھی تک اور تو بیٹھ کے در انسانیت کتابے کر رہا ہے اتنا بڑا تو گناہ ہے تو ایوالو نہیں ہوا بھی ویٹ کر تھوڑا سا بھی اچھا پھر کہتا ہے جی مذہب ہمیں اگر صحیح اور غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو گناہ ہونے کی صورت میں اس سے پاک ہونے کا راستہ بھی بتاتا ہے جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر غلام ازاد کر دو اوئے بے وکوف تو نے پھر نہیں پڑا اوئے دماغ دماغ استعمال کر کھوتے یہ کہاں پر آپ کو یہ بات نظر آگی کہ اسلام کی ایڈیالوجی ہے کہ پہلے بلا وجہ آپ قتل کر دیں اور قتل کر دیں آپ کفارے میں صرف غلام کو ازاد کر دیں قتل کے بدلے میں قتل ہے یہ کس طرح کی سیچوئیشن میں یہ ایک حکم موجود ہے اور کھوتے تو نے وہ ایک بات اتنی سی بیچ میں سے نکال کے سامنے پیش کرنے کی کوشش تھی اور پورے مضمون میں سے تو ایک لائن لے رہا ہے جیسے اب میں کہوں کہ میں نے موڈی کا کلپ سنا تھا وہ حکم دے رہے تھے کہ جھوٹ بولو جی ہرکے جھوٹ بولو تو اب میں کہوں کہ موڈی صاحب نے تو حکم دے دیا پورے ملک کو کہ جھوٹ ہی بولنا ہے خوتے تو کیسے بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے کام لے انسان بن انسان کا نام تو لے رہا ہے تو انسان ابھی تو بنا نہیں ہے پورا ایوالو ہو لے پھر انسانیت کی بات کر اچھا یہ کہتا ہے جی کہ غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گئی ہے تو پھر اس سے پاک نہیں انسان کو نہ چاہیے وہ کسی طرح سے اس کے پاس راہ نجات نہیں ہونی چاہیے کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے اگر اس میں قتل کر دی ہے غلطی سے ہو گیا ہے اور بہت دفعہ ایسے واقعات یا آدھ ساتھ ہو جاتے ہیں انسان ہے تو انسانوں میں تو رہتے ہی نہیں مجھ لگتا تو جنگل میں رہتا ہے گدھے اگر اگر تو انسانوں میں رہتا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کھوتے کہ بعض دفعہ اتفاق سے بھی قتل ہو جاتا ہے بندے کے آنے میں نے پچھلے دنوں میں ہمارے ہاں واقعہ ہوا کہ دو دوست تھے وہ کھیل رہتے ضرف کار بھئی ایک نے بچانے نکونی ایسے اوپر اچانک کر دی اس کی آنکھ میں نکلی لگی اور آنکھ باہر نکلائی اور تیرے بہت بڑی غلطی کر لی جاہل آدمی اپنے اندر سنس پیدا کر کہ کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں تو جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے جو عام حالات میں ہوتی ہے تو تو کہتا ہے کہ سارے ہوتے بڑوں کو سارے سب کو ایک لائن میں لگا دیا جائے یہ تیری انسانیت ہے تو سمجھتا ہے کہ گناہ کی فاتی ہو ہی نہیں سکتی جی لفکار بھائی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہونی نہیں چاہیے ملہ تو گناہ کرتے ہی نہیں کوئی بے وقوف آدمی کہیں یہ سٹیٹمنٹ لکھوا گلا کسی اپنے بڑے سے جاہل آدمی کے ملہ گناہ ہی نہیں کرتے یہ جو تو کنسپٹ پیش کر رہا ہے کہ ملہدوں کے اندر گناہ ہی نہیں ہوتا یہ خود ہی بہت بڑا جھوٹ ہے انسان بننے کے لیے سچ بولنے کے لیے کئی مراحل تاہ کرنے ہوں گے اور وہ اتنے مراحل ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ساتھ سوہی نسل میں جا کے وہ پوری ہونی ہے پھر جا کے کہیں دعویٰ کرنے کے قابل آپ ہو سکتے ہیں پھر آپ کے اندر وہ اہلیت آ سکتی ہے سچ بولنے کی ریسرچ کرنے کی انسان بننے کی اب بھی بہت زیادہ مناحل پڑے ہوئے آپ کو پتہ ہے یہ تو ارموز کا پروسس ہے تو آپ دوری رہ گئے تو تھوڑا سا ویٹ کریں سارے دیکھئے نا یہ اب نہیں آئے گا وہ آپ سے میرا کہہ یہ کہتا کہتا ہے جی کہ یہ کہتا ہے جی کہ جو قوانین مذہبوں نے بنا کے دی ہوئے ہیں یہ دراصل جو قوانین مذہبوں نے دے دی ہیں یہ اس بات پر ابھارتے ہیں کہ آپ دوبارہ گناہ کریں آپ دوبارہ گلتی کریں بے وکوف آدمی تو فلوسفی سمجھا ہی نہیں ہے پھر اسلام اسلام میں توبہ کسے کہتے ہیں اگر تمہیں توبہ کا کونسپٹ پتا ہوتا کلیر ہوتا کہ توبہ کا مطلب کیا ہے تو تم کبھی بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری نہ کرتے ہیں بار بار گلتیاں کرنے والا اور دانشتہ گلتیاں کرنے والا انسان جو ہے اس کو پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جاتا اور یہ توبہ کا صحیح مفہوم ہی نہیں ہے بے وکوف آدمی تمہاری ابوالوسن میں پرابلم آگی ہے اور ایرر آگیا ہے اور ایرر آگی جاتے ہیں ذروف کار بھائی اس لیے یہ اب ایسے بھونگ رچا رہا ہے اچھا پھر یہ کیا کہتا ہے جی آہ صرف مذہ بھی بتا سکتا ہے کہ انسانیت کیا ہے یہ سوال تھا جی جو آپ کیا دیتے ہیں جی اچھا یہاں پر سر مزے کی بات واہ بی واہ واہ عظیم انسان واہ 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 سر آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے یہ انسانیت کی تعریف کر دی آج یار آپ نے زفر صاحب میں بڑا راضی ہوں کہ آپ نے تعریف کر دی انسانیت کی اور انہوں نے جو تعریف کی آج سے پہلے کسی مذہب نے یہ تعریف علف کار بھائی نے کیا آپ نے کہیں پر نہیں پڑی ہوگی اتنی عظیم تعریف کر دی یہ سر یہ فرماتے ہیں انہوں نے حصول بیان کیا جی انسانیت کا کہتے ہیں جی دنیا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں جس طرح سے آپ چاہتے ہیں دنیا آپ سے پیش آئے مثلا آپ نہیں چاہتے کوئی آپ سے ظلم زیادی کرے قتل کرے آپ کو دھوکہ دے بدتمیزی کرے تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسی کریں جاہل شخص بے وکوف آدمی یہ کونسی نئی بات تم نے ہمیں بتائی ہے اگر اسلام کی پوائنٹ آف ویو سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر سے آنکھوں کی جگہ پہ شاید کوئی بٹن لگا لیے ہوئے آپ نے ریسرچ کرتے ہوئے آپ کی نظر سے یہ بات نہیں گودری یہ جو حصول تم بیان کر رہے ہو آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے تو اس کے مقابلے پہ کچھ چیز لے کے آنے والا تھا وہ وہی چیزیں کپی پیسٹ کر رہے ہیں ہماری چیزیں کپی پیسٹ کر کے ہماری چیزیں کپی پیسٹ کر کے ہمارے سامنے پیسٹ کر رہے ہیں یہ تو تمہیں یہ نظر ہی نہیں آیا تھا میں تو جب سے بچپن سے پڑھ رہا ہوں میں نے آقا کی حدیث ہر درس کی کراس میں پڑھی ہر کورس میں پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہوئے کھوتے تو وہی بات کیا رہے ہیں کپی پیسٹ ہمیں کر رہے ہیں ہمارے گرمان پڑھ رہے ہیں کوئی نیا حصول لے کے آتا کوئی نئی بات لے کے آتا جو تیرے پاس نہیں آ سکتی کیونکہ تیری ایوالو ہوتے ہوتے کمیاں رہ گئی ہیں اور اب بھی تو کافی سفر پڑا ہے کہ آپ کے اندر وہ اقل نام کی چیز داخل ہوگی پھر آپ انسان کہرانے کے قابل ہوں اور میرا نہیں خیال کہ ملہد بات میری اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایولوشن کے سلسلات ابھی بھی چال رہا ہے وہ مانتے ہیں اور ایرر بھی آ سکتے ہیں اور وہ ایرر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ کے دماغ میں کہاں کہاں یہ موجود ہیں اور آ چکے ہیں ظلم مرجیاتی کی بات کرتے ہو انصاف کی بات کرتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے یہ چیز نہیں گزری کہ اللہ کہتا ہے کہ انصاف کو قائم کرنا اپنے ہر صورت انصاف کو قائم کرنا حتیٰ کہ وہ انصاف تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو وہ انصاف تمہارے والدین کے خلافی کیوں نہ ہو تم نے تو کم جملے بولے اس سے بڑے بڑے جملے تمہیں اسلام میں نظر نہیں آئے اگر تم اسلام میں کبھی داخل ہوئے ہوتے کبھی تم نے وہ آنکھیں کھول کے چیزیں دیکھی ہوتی یا تمہاری ایولوشن کمپلیٹ ہو چکی ہوتی تمہیں وال پورے ہو گیا ہوتے تو تم اپنے تمہار کا کھانا کھول کے صرف ان آنکھوں سے نہ دیکھتے تو تمہیں یہ چیزیں یقیناً دکھائی دکھیں اور اس طرح کی کسی پیٹی ہوئی بات آپ انسانیت کی دیفنیشن کبھی نہ رکھتے آپ وہ سینڈرڈ رکھتے جو پھر قرآن نے رکھا جہاں سے آپ یہ چوری کر کے لفظ بدل کے ہمارے سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں یہ ہے انسانیت آپ نے کہاں سے نہیں پیش کر دی آپ نے تو ایسے پیش کی ہے جیسے کوئی مطلب آپ نے کوئی انوکھی بات کر دی ہے اور یہ بات تو آپ نے کبھی دیکھی نہیں تھی اسلام علیکم فرینک فرٹ صاحب ہمارے ساتھ ظلفکار پہ اس وقت موجود ہے میں ماظر چاہتا ہوں جی فرینک فرٹ صاحب کیسے ہیں آپ ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بہت زبردست ظلفکار شرف صاحب نے آج جو ظلفکار بھائی نے یہ ویڈیو مجھے پوری دکھا کے میں تو حران ہوں کہ سر یہ وہ لوگ جو مانتے ہیں ایولوشن کو کیونکہ یہ تو اپنے آپ کو سارٹ میں ملحد کہہ رہے تھے ویڈیو کے تو یہ بھی مانتے ہیں کہ ایولوشن میں خرابیاں کمیاں بھی رہ جاتی ہیں اس کے بعد یہ انسانیت کی بات کر رہے تھے جبکہ یہ ابھی پورا ایول بھی نہیں ہوئے ہیں سر اور میں نے وہ ثبوت پیش کی ہیں کہ یہ انسان کب ہوتا ہے تو ایک انسان جس کے اندر مشاہداتی صلاحیت پوری موجود نہیں ہے تو آپ اس کو کم از کم پھر وہ لکھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی مکمل ایولو نہیں ہوا ہے سر اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے میں وہ پیش کر چکا ہوں ابھی بھی ایک چیز پھر یہ کہتا ہے یہ بیمکوف آدمی یہ کہتا ہے جو مکمل ابھی ایولو نہیں ہوا یہ کہتا ہے کہ اسلام بیدی کی بٹائی کا حکم دیتا ہے کھنگر آدمی تم نے یہ کہاں پر اسلام میں دیکھا کہ اسلام کہتا ہے کہ واجب ہے مسلمانوں پہ کہ وہ اپنی بیویوں کی پٹائی کریں گے کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ ثبوت بھی تو ساتھ میں دیتے الزام پہ الزام سر کیا سٹڈی کی ہوئی اس نے سورہ اس کی سورہ نساء کی یہ بات کر رہا تھا کہ جہاں پر یہ ذکر موجود ہے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اگر آپ کہیں تو سر یہ پہلے سے ویڈیو موجود ہے اس پہ کہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ میں چلا دیتا ہوں یا میں خود ہی اس پہ دو چار کمنٹ کر کے آگے چلتے ہیں جیسا آپ ناصر سنجھے کرلے ساتھ آپ جسٹ اس پوائنٹ کی وضاحت کر کے آگے چلیں چونکہ وہ تو بے وکوف آدمی ہے اس کی کس کس ہماکت پہ آپ کمنٹس دیں گے چلے چلے آپ صحیح فرما رہے ہیں ٹائم فائلی کرنا چاہیے لیکن یہ زفر صاحب آپ ساتھ میں ریفرنس دیتے کہ یہ دیکھیں جی کہ ہر شوہر کو اسلام میں یہ اسلام نے حق دے دیا کہ آپ اپنی بیوی کو ماریں گے اور بے وکوف آدمی ہوتے تم یہ دکھاتے ساتھ میں ریفرنس تو پھر تمہاری بات مانی بھی جاتی ہے لوگوں کو تم بے وکوف سمجھتے ہو تم کیا سمجھتے ہو تم ایولوشن کو مانتے ہو تو اگر آپ کے والا ہونے میں کوئی گلتی رہے گی تو سب انسان اگر آپ کے اصول کمتابق بھی ماننی ہی ہے کہ ہر خامد کو یہ حق کا حصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا تو یہ ریفرنس مجھے دور دکھانا جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے علی بھائی تھوڑا سا سٹاپ کیجئے ابھی کچھ منٹ کی طرف آپ کو لب بیج رہے ہیں یہ محمد شفی صاحب ہے وہ کہتا ہے جی آئے لب علی بھائی اور یہ مولا صاحب ہے ایک ڈیٹیکٹیو یہ کہتے ہیں جی لب علی بھائی سر آج آپ کو بہت لب آ رہا ہے سر یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں تو سر میں اس ٹاپک پہ اس کو چیلنج دیتا ہوں ہمت ہے تم میں اور نہیں ہونی ہمت کہاں سے ہونی ہمت کے لیے بھی مکمل ایوالب ہونا ضروری ہے جو تم نہیں ہوئے ہوئے لیکن پھر بھی چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایوالب پورا ہو چکی ہیں اگر ہمت ہے تو آؤ اور اس ٹاپک پہ مجھے یہ ثابت کرو پبلک میں آؤ اور پبلک میں بیٹھو میں بھی آتا ہوں یہ ثابت کرو کہ اسلام نے واجب قرار دیا ہے اور یہ ہر مرد کو حق دیا ہے ہر شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مار سکتا ہے یہ بات ثابت کر دو تم آکے بات ختم ہو جائے گی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اب تھوڑی سی ہمت پیدا کر لینا اپنے اندر اگر نہیں ہے تو آپ کے جو ساتھتا ہیں ان سے رہنمائی لے لینا اور ایک کوئی ایسی آیت لے گیانے کی کوشش کرنا لیکن کہاں سے آئے گی کو تم بھی جانتے ہو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے دوسرا شک یہ پڑتا ہے کہ نہیں ایوالف تم پورے ہو چکے ہو تم منافق کو درست ہو پتا تمہیں ہے کیوں سر کیسے رحمت راجہ صاحب بھی آپ کو لاب پیش کر رہے ہیں سر کہتا ہے جی we love all علی بھائی all love علی بھائی یہ محبت ہے ان کی شخص راجہ صاحب ماشاءاللہ آپ کو لاب بیج رہے ہیں سر راجہ صاحب ماشاءاللہ میں تو اپنے ساتذہ میں راجہ صاحب کو سمجھتا ہوں اور راجہ صاحب کی الفاظ میرے لیے جو ہے وہ بڑے قیمتی ہیں اللہ راجہ صاحب کو سلامت رکھے ہمیشہ ہمارے سروں پر اگر راجہ صاحب موجود ہیں اور تشریف لانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہو جی سر جی جی راجہ صاحب کو ہم welcome کرتے ہیں اگر وہ backstage پہ آتے ہیں تو most welcome ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہوگی ابھی میں دیکھ رہا تھا کچھ دیر پہلے راجہ صاحب لائیو تھے اور ماشاءاللہ جو پوائنٹ راجہ صاحب نے رکھا تھا وہ کمال کا پوائنٹ علی بھائی میں وہ اب چونکہ بات پھر لمبی ہو جائے کہ میں وہ نہیں ڈسکس کروں گا اگر راجہ صاحب آئے تو پھر میں ضرور سوال کروں گا کہ جو راجہ صاحب نے جو ابھی سٹیم لائیو سٹیم اینڈ کی ہے تو اس میں بہت خوبصورت انہوں نے آج رکھا تھا پیغام تو میں آپ کی بات کو لے کے چلوں گا تھوڑا سا جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آؤ آ کے ثابت کرو کہ اسلام یہ درس دیتا ہے یا اسلام نے یہ کرائٹیرین بنا دیا ہے اسلام کی اخلاقیات میں یہ بات شامل ہے کہ آؤ ہر شادی شدہ بندہ اپنی بیوی کو مارے سٹارٹ ہی مارنے سے کرے یا دن میں ایک بار مارے دو بار مارے کسی جرم پہ مارے یا بغیر جرم کے مارے آپ نے تو یہ بات کی تو میں سر اس سے بڑھ کر بڑی آسان بات کر دیتا ہوں زناب زفر کے لیے کہ زفر صاحب بین گین ایتھیسٹ ایک ایتھیسٹ ہونے کے ناتے جو کہ ایوالو ہوتے ہیں زفر صاحب مجھے صرف یہی ثابت کر دیں کہ ایک عورت کو مارنا کوئی جرم ہے کوئی گناہ ہے کوئی بری بات ہے وہ مجھے موسیقی